اسلام علیکم ویورز کیا حال ہیں ٹھیک ہے میں امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں ڈی اچھے فیز فائیو اسلامباد کے بارے میں آپ دوستوں کو بتاؤں گا ڈی اچھے فیز فائیو اسلامباد جو ہے اس کے ریٹس کیا چل رہے ہیں اس کی ڈیویلمنٹ کہاں تک ہے اور اس میں کون سے سیکٹر پوزیشن والے ہیں اور کون سے ایسے سیکٹر ہیں جہاں پہ ابھی ڈیویلمنٹ ہو رہی ہے اور ڈیویلمنٹ سٹیٹس کیا ہے اس کے بارے میں انفرمیشن دوں گا تو جو ڈی اچھے فیز فائیو ہے یہ اسلامباد ہائیوے پہ اس کی لوکیشن آتی ہے اسلامباد ہائیوے اگر ہم لاہور کی طرف سے آتے ہیں تو ٹی چوک سے جو ہی ہم اسلامباد ہائیوے کی طرف جاتے ہیں تو ٹی چوک سے تقریباً دو کلومیٹر کے فاصلے پہ اسلامباد ہائیوے پہ ڈی اچھے فیز فائیو کا گیٹ ہے اور اسی کے سامنے ڈی ایچے فیز فائیو کے سامنے ڈی ایچے فیز ٹو کا گیٹ ہے گیٹ نمبر سیون ہے جو ڈی ایچے فیز فائیو ہے اس کے سیکٹر اے بی سی جو ڈی ایچے فیز فائیو کے سیکٹر اے بی سی ہیں میں اے میں شروع کرتا ہوں تو اے میں جو ریٹ چل رہے ہیں آج سے دو ماہ پہلے جو ریٹ تھے وہاں پہ میکسیمم ایک کروڑ پچاس لاکھ تک ریٹ تھا ابھی کرنٹ جو ابھی ریٹ چل رہے ہیں ابھی یہاں پہ ریٹ ہیں تقریباً دو کرو� پچیس لاکھ مطلب دو کروڑ پچاس لاکھ ڈائی کروڑ تک بھی یہاں پہ ریٹ ہیں اور یہ جو ریٹ میں آپ دوستوں کو بتا رہا ہوں یہ کنال کے پلارٹس ہیں اور یہاں پہ ڈی ایچے فیز فائیو سیکٹر اے میں جو کٹنگ ہے وہ کنال کی کٹنگ ہے دس مرلہ کی کٹنگ یہاں کے اگر کوئی دس مرلہ پلارٹ یہاں پہ آتا ہے تو وہ دس مرلہ پلارٹ کوئی کٹنگ والا پلارٹ جس میں مطلب کوئی کنال کا پلارٹ ہے کارنر پہ آگیا اس میں ایکسٹر ل رینڈ ہے تو اسے کٹ کر کے ڈی ایچے نے دس مرلہ کی کٹنگ کر دی ورنہ یہاں پہ سیکٹر اے میں جتنے بھی پلارٹ ہیں یہ سارے پلارٹ کنال کی ہیں تو سیکٹر بی جو ہے سیکٹر بی میں بھی اسی طرح مطلب دو کروڑ سے لے کے ڈائی کروڑ تک پلارٹ ہیں منیموم شروع جو ہو جاتے ہیں سیکٹر بی میں وہ ایک پچاس سے لے کے دو ڈائی تک پلارٹ ہیں تو یہاں پہ بھی ایریا سارا سیکٹر بی کا بھی پوزیشن والا ایریا ہے یہاں پہ بھی جو دو دو ماہ پہلے ریٹ تھے دو ماہ پہلے جتنی بھی پروپٹیز ہیں پروپٹی ہیں مطلب دی ایچ اسلامباد ہے یہاں بیری آئی ریٹ پچاس پچاس لاکھ کا جم پایا ہے ریٹوں کا اس سے زیادہ بلکی آیا ہے تو یہاں اسی طرح سیکٹر سی جو سیکٹر سی ہے دی ایچے فیز فائیو کا ہے اس کا کچھ ایریا بہت زیادہ دپریشن والا ایریا ہے تو جو دپریشن والا ایریا وہاں پہ بھی ایک روڑ پچاس تک ریٹ ہے اور جو ٹاپ یہاں پہ کچھ سٹریٹ سے ایسی ہیں جو بڑی ٹاپ ہائٹ والی سٹریٹ ہیں وہاں پہ جو ہائٹ والی سٹریٹ ہیں وہاں پہ بھی یہی ریٹ ہے تقریباً کوئی دو کروڑ تک ریٹ ہے دو کروڑ بیس تک بھی ہیں ان میں سیکٹر اے بی سی پوزیشن والا ایریا اور اے بی سی میں کافی جو ہے گاربان چکے ہیں اس کے بعد اس کا جو سیکٹر آ جاتے ہیں ڈی آ جاتا ہے ڈی ایف جی ایچ جو سیکٹر ڈی ہے اس کے پوزیشن ابھی اس میں نہیں ہے روڑ کارپٹ روڑ یا پہ کر دیے گئے ہیں سٹریٹ ساری کارپٹ کر دی گئی ہیں یہاں پہ جو ریٹ چڑھ رہا ہے یہاں پہ ایک تیس سے لے کے وان تھرٹی سے وان سیمنٹی فائیو وان تھرٹی میں بہت کوئی ڈپریشن والا پلات بلکل ڈپریشن والا میکسیمم وان سیمنٹی فائیو ہے یہاں پہ ابھی پوزیشن نہیں ہے ڈی کے سیکٹر ڈی میں اس کے بعد سیکٹر ایف اس کا آ جاتا ہے سیکٹر ایف کا جو ایریا بڑا اچھا ہے ایریا سارا ایریا ڈویلپ ہے اور سیکٹر ایف میں کوئی ایک دو سٹریٹ رہتی ہیں جہاں پہ پوزیشن نہیں ہے باقی ساری سٹریٹ یہاں پہ پوزیشن والی ہیں تو جو سیکٹر ایف ہے سیکٹر ایف میں جتنے بھی پلات ہیں منیمم ریٹ شروع ہو جاتا ہے ایک چالی سے لے کے وان ایٹی فائیو دو کروڑ مطلب ایک چالی سے لے کے دو کروڑ تک بھی پلات ہیں جو سیکٹر ایف میں ہیں اس کے پاس سیکٹر آ جاتا ہے ایف ون تو سیکٹر ایف ون میں جو ریٹ چل رہا ہے وہاں پہ بھی ڈیویلمنٹ شروع ہوئی ہے مطلب ایک دو سٹیٹر کی کٹنگ ہوئی ہے ایف ون میں وہاں پہ جو ریٹ چل رہا ہے وہاں پہ ریٹ چل رہا ہے کنال کا جو ریٹ ہے تقریباً ایک ساٹھ ایک پچاس سے لے کے ساٹھ تک آل ڈیوز پیڈ پلات اور جو یہاں پہ دس مرلہ دس مرلہ کا ریٹ جو چل رہا ہے وہ نائنٹی فائیو ایک کروڑ سیکٹر ایف میں بھی جو ریٹ چل رہا ہے پانچ مرلہ کا ریٹ سیونٹی فائیو تک چل رہا ہے اور جو دس مرلہ کا ریٹ ہے وہ ایک کروڑ سے لے کے ون تھرٹی تک بھی پلات ہیں ان کے بعد آ جاتے ہیں سیکٹر جی اور سیکٹر جی میں بھی جتنی بھی کٹنگیاں وہ کنال کی کٹنگیاں سیکٹر جی میں جو پلاٹ ہیں وہاں پہ بھی ریڈ چل رہا ہے ون فیفٹی سے لے کے ون سیمنٹی فائیو اس کے ساتھ جو سیکٹر آ جاتا ہے سیکٹر ایچ ہے اور جو سیکٹر ایچ میں ریڈ چل رہا ہے وہاں پہ ون فیفٹی سے لے کے ون ایٹی تک ایٹی فائیو تک ریٹ چل رہی ہیں تو یہ جو جتنے بھی میں نے آپ دوستان کے ساتھ پرائز شیئر کی ہے یہ ابھی مطلب جو ابھی ریٹ چل رہے ہیں یہ ان دنوں میں جو ریٹ چل رہے ہیں تو یہ ریٹ ابھی چل رہے ہیں آج سے تقریباً جو دو ماہ پہلے ریٹ تھے ڈی اچے فیز فائیو کے جو پلات اب میں ایک روڑ میں ملتا تھا وہ پلات ابھی ہمیں ایک روڑ پچاس لاکھ میں ملتا ہے ریٹ کافی جم پایا ریٹوں میں اگر ہم اس کی لوکیشن دیکھتے ہیں تو لوکیشن بھی بہت اچھی ہے اسلامباد ہائیوے پہ مطلب یہ ایریہ اس طرح کے کہ اگر کوئی لاہور کی طرف سے آتا ہے تو ان کے لیے بھی یہ بیسٹ ہے اگر کوئی اسلامباد کی طرف سے آتا ہے تو وہ بھی ان کے لیے بھی ٹھیک ہے ریٹ اس کے جم پونے کی ریزن یہی ہے کہ یہاں پہ بہت زیادہ باہر بہت زیادہ ہے پلات پرچیزنگ یہاں پہ بہت زیادہ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ریٹ اس کے جم پہ ہو رہی ہیں اور اس کی لوکیشن اپروچ وائز بہت اچھا ہے اپروچ وائز بھی اگر اسے دیکھیں تو ہائیوے سے تقریباً جو اے بی سی سیکٹر ہے اے بی سی سیکٹر تو میکسیم ہمیں سی سیکٹر کے انڈ تک بھی جاتے ہیں تو پانچ منٹ لگتے ہیں اس کے بعد جو اس کے سیکٹر ایف جی ایچ ہیں اے بی سی کے لیے الگ انٹرسٹ دی گئی ہے اور سیکٹر ایف ڈی ایف جی ایچ کے لیے الگ انٹرسٹ دی گئی ہے تو ڈی ایف جی ایچ کی جو انٹرس دی گئی ہے وہاں پہ ابھی ہم جو ہے کچھ اس میں پیچ اس طرح ہے کہ وہاں پہ ابھی ہم جا نہیں سکتے کچھ ایریا لیٹیگیشن ہے تو وہ ابھی بند ہے ابھی ہمیں سیکٹر اے بی سے اے بی سی سے ہی ہم جا سکتے ہیں آگے تو اے بی سی سیکٹر سے گزر کے ہم ڈی ایف جی ایچ میں جاتے ہیں ہیں ویسے جو ڈی ایف جی ایچ کے میکسیمم ہمیں ٹائم لگتا ہے اگر ہم اسی رستے سے جاتے ہیں جو انہوں نے ایکسپریس وے بنایا ہے اگر ہم وہاں سے جاتے ہیں تو ہمیں میکسیمم کچھ سات کلومیٹر کی ڈرائیو چھے سے سات کلومیٹر کی مطلب پانچ منٹ کی ڈرائیو پہ کیونکہ جو انہوں نے ایکسپریس وے ڈی ایچ نے بنایا ہے بڑا اچھا ڈبل بنا ہوگا ہے تقریباً کوئی دو سو بیس فٹ کا دونوں سائٹ پہ ایک سو بیس بیس فٹ کا بنا ہوگا ہے تو دو سو بیس فٹ کا بنتا ہے ساتھ ہو دو سو بیس فٹ کے ساتھ سروس روڈ بھی ہیں اس کے تو بڑی اچھی لوکیشن ہے ہائیوے سے بلکل نزدیک ہے جو دوست اس میں سیل اپنے پلوٹ سیل کرنا چاہتے ہوں یا پرچیز کرنا چاہتے ہوں وہ میرے ساتھ کنٹکٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ انشاءاللہ نیکسٹ میں اس طرح کی ویڈیو اپلوڈ کرتا روں گا میں اسی اپنے چینل پہ کروں گا جو مطلب ڈی اچھے کے بارے میں ڈی اچھے پورا ڈی اچھے فیز وان سے لے کے ڈی اچھے ویلی سب ہی انشاءاللہ سب ہی جتنے بھی ڈی اچھے کے فیز ہیں سب کا جو ہے نا سب کی ایک ایک ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو کوئی ایسی انفرمیشن جو میں آپ دوستوں کو نہیں بتا سکا آپ مجھے کال کر کے پوچھ سکتے ہیں میں وہ بھی انشاءاللہ بتا دوں گا بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو رہ جاتی ہیں میں ابھی اس طرح بتا رہا تھا ہو سکتا ہے وہ ساری باتیں نہ بتا سکا ہوں تو وہ آپ مجھے کال کر کے پوچھ سکتے ہیں تینکیو اللہ حافظ